بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے فرمایا لوگوں کا نصب بیٹے کی طرف سے چلتا ہے میرا نصب میری بیٹی کی طرف سے چلے گا تو فرمایا جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے تو علی نے کہا حرب جنگ جو جنگ جو لڑائی کرنے والا میرے نبی نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن پھر دس مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے تو انہوں نے کہا جی حرب پھر انہوں نے حرب رکھا کہا نہیں اس کا نام ہے حسین پھر میرے نبی نے فرمایا جیس دن سے آدم کی نسل چلی ہے آج تک یہ نام اللہ نے کسی کو وطا نہیں فرمائے یہ نام اللہ نے میرے بچوں کے لئے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پون تک حضرت علی کے مشابہ تھے حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابے تھے اس لیے میرا نبی فرمایا کرتا تھا لاد و پیار و محبت میں حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے اور دونوں کو کندھے پر بٹھایا ہوا ہاتھ پر نہیں کندے پر عرب میں دستور تھا کوئی عرب سردار اپنی اولاد کو نہیں اٹھاتا تھا تکبر اتنا تھا آپ نے پیار کیا حضرت حسن کو تو اقرہ بن حادث اقرہ بن حادث کہنے لگا میرے دس بیٹے ہیں میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما یہ معاشرت بتا رہا ہوں اس معاشرت میں کوئی عرب سردار اپنے بچے کو اٹھاتا نہیں تھا مجلس میں معفل میں اپنی عزت پر نفس کے خلاف سمجھتے تھے اور کل کائنات کے سردار نے حسن حسین کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا کندھوں پہ اٹھایا یہاں جو سب سے زیادہ عجب نقشہ بنایا اور کندھوں پہ بٹھا کر باہر تشریف لائے باہر عام مجمع میں سب حرون پریشان آخر ایک بددو نہ رہ سکا اور وہ بول پڑا یا رسول اللہ یہ کیا کیا یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے یہ کیا کیا ہے کیا آپ کو ان سے اتنا زیادہ پیار ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی نہیں پیار کرتا میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور فرمایا جو ان سے محبت رکھے گا اللہ ان سے محبت رکھے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا حضرت عمر راستے میں ملے تو دیکھا کندھوں پہ سوار تو حضرت عمر حیران ہو کر کہنے لگے نعم المطیتکما قربان جائیں کیا عالی شان سواری ہے کیا عالی شان سواری ہے تو میرے نبی نے فرمایا ونعم الراکبان یہ بھی تو دیکھو سوار کیسے عالی شان ہیں سواری عالی شان ہے تو سوار بھی عالی شان ہیں یہ میں صرف قرآن سے فرق بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب اور دوسرے نبیوں کے درمیان قرآن کے اشاروں میں کیسے فرق کر کے بتایا ہے